اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فورڈی سریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ریسپی میٹھی ٹکیاں یا کونڈے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جو کہ رجب میں خاص طور پر ہر گھر میں جو ہے وہ تقریباً تیار کی جاتی ہیں اور اس کی نیاز بھی تلائی جاتی ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینز کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں میٹھے ٹکیاں کے انگریڈینز کے طرف میٹھے ٹکیاں یا کونڈے بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس دو کپ میدہ ہے اس میدے کو مہرے بہت اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور گھی ہے یہ تقریباً ملٹی گھی ہے یہ میرے تقریباً چار ٹی بس پون جا ہے وہ گھی لیا ہے اور یہاں ہمارے پاس سفید تیل ہے جی میں نے تین ٹی بسپون لیا ہے اور پانا کپ ہمارے پاس دودھ ہے اس کے لیے اس میں الائچے پاؤنڈر ہے جو کے قوارٹری ٹی سپون ہے اور پانچ ٹی بسپون جو ہے وہ اس کے اندر میں نے سوجی لی ہے اس کو بھی میں نے چھان لیا ہے اور یہ ہمارے پاس باریک چینل ہے چینل کو میں نے پیس لیا ہے کسٹر شوگر جو ہے یہ ہمارے پاس تقریباً ایک کپ کے برابر ہے اور پانا کپ جو ہے یہ 3 4 cup ناریل ہے جس کو بہت باریک جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا ہے یہاں ساوس پین کے اندر جو دودھ ہمارے پاس ہے یہ سارا دودھ اس میں ڈال دیں گے اور چینی کو اس کے اندر ڈیزولف کر لیں گے آپ چاہیں کہ اس میں دانی دال چینی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے اس چینی کو اس کے گرائنڈ کر لیا ہے تاکہ یہ جلدی سے اس میں ڈیزولف ہو جائے اور ساتھ ہی اس میں لائچی پاورو ڈال دیں گے کینی چونکہ یہ اس میں گرائنڈ کی ہوئی ہے اس لیے یہ بہت آسانی کے ساتھ جلدی سے اس کے اندر ڈیزولف ہو چکی ہے اب میں اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں ایک بڑے بول کے اندر ہمارے پاس جو یہ میدہ ہے یہ سارا میدہ اس میں ڈال دیں گے اور تمام انگریڈنس اس کے اندر مکس کر کے اس کو گون لیں گے ابھی ناریل تل اور سوچی اور گھی اس میں ڈال دیں گے گھیر کے ساتھ پہلے اس کو ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے گھیر کو اس کے اندر میدے میں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ بہت سارا کیس کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئے اب تھوڑا تھوڑا ہم دودھ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس میدے کو اس کو گون لیں گے آٹی کی ڈوڑ بہت اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے اس میں دودھ بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے تقریباً آدھا کپ سے دودھ اس میں استعمال کی ہوا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھوں گی تھوڑا اس کو آٹی کو ریسٹ دیں گے آٹی کی ڈوڑ کو تقریباً آدھا کھنٹہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے اب اس کو ہم جو ہے وہ بیل لیتے ہیں یہاں سفیس کے اوپر تھوڑا سا آئل جو ہے وہ میں لگاوں گے ایک ٹی سپون اور اس ڈوڑ کو اس کے اوپر رکھ کر بیل لیں گے اس کو جو بہت زیادہ باریک اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں کریں گے درمیانے اس کو بیل لیں گے اور اس کٹر کی مدد سے یا کسی بھی آپ جو ہے وہ ڈھکن لے لیں جس کی مدد سے آپ اس کو جو ہے وہ گلاس کی مدد سے بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ایکسٹر اس کا جو آٹا ہے یہاں ہم اس کو ہٹا لیں گے اور اس سے اس کی ٹکیاں جو ہے وہ نکال لیں گے یا آپ اس کی ٹکنس اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہ ہی تو بہت زیادہ پتلی ہیں نہ بہت زیادہ موٹی ہیں ایک پلیٹ میں اس کو رکھتے جائیں گے یہاں کڑھائی کے اندر آئیل گرم ہو رہا ہے یہ بلکل درمیانہ آئیل جو ہے وہ گرم ہے تیز گرم نہیں ہے اس آئیل کے اندر ہم یہ ٹکیاں ڈال دیں گے اور ان کو گولڈن فرائی ہونے تک گولڈن ہونے تک وہ اس کو فرائی کریں گے ایک طرف سے آہستہ آہستہ ٹکیاں گولڈن ہونے شروع ہو گئی ہیں اس کی سائٹ چینج کریں گے اب دونوں سائٹ سے بہت اچھی طرح سے لائٹ گولڈن کلٹ میں ٹکیاں فرائی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں باہر نکالتے ہیں اسے طرح سے باکی جو ہمارے پاس ہے ان کو بھی آہستہ آہستہ اس طرح سے لائٹ گولڈن کلٹ میں ٹکیاں گولڈن کلٹ میں فرائی کر لیں گے میٹھے ٹکیاں بلکل تیار ہیں یہ بہت ہی مزیدار بہت خستہ اور بہت ہی لذیذ تیار ہوتی ہیں لائٹ سا میٹھا اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکون کو ضرور پریس کریں آل کی اپشن پر کلٹ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں سبسکرائب 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 موسیقی